ہماری ٹیم یا سڈنی میں مدد مقابل ہوگی نیزلینڈ کے خلاف ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کے سیمی فائنل میں ہمیں ورلڈ ٹوئنٹی کا ویسی شدت سے انتظار تھا اور اس کے بعد پھر ہمیں ریلئے ایک سرپرائزنگ پیکج بن گیا جب ہماری ٹیم سیمی فائنل میں پہنچی کیونکہ اور زیادہ سرپرائز ابھی ریان میاں نے بڑی زبردست بات کی جو ہم پانچ مائچ جیت کے سیمی فائنل میں پہنچے تھے اس نے اتنا مزہ نہیں دیا کہ جتنا مزہ ساؤتھ افریقہ ہارا نیدرلینڈ جیتا پھر پاکستان پہنچا اس کا ایک اپنا مزہ ہے اور پھر وہ ٹیم واقعی میں خطرناک نائنڈی ٹو ورلڈ کب بھی سیم تھا ونڈے والا بیکل لاسٹ میچ وہ بارش ہو گئی اس کے بیکل وہ ایک پوائنٹ جو ملا ہم ہے وہ ساری چیزیں لک فیور کیا تھا اس وقت لیکن اس وقت ایک چیز ضرور تھی کہ شاکت خانہ آسپٹل بننا تھا پاکستان میں وہ ایک 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 تھی ایک موٹیف تھا پیچھے ایک مقصد تھا پیچھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت ہمارے کھرانیوں کے ذہن میں مقصد ضرور ہونا چاہیے کہ بھئی ہم جو ہے وہ ٹھیک ہے ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں اس وقت ہم اپنا کیا رول پلے کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے چہروں پر خوشیہ لانے کے لیے سب سے بڑی خوشیہ تو آپ ورلٹی ٹوئنٹی جیتنے کی صورت میں دے دیں گے لیکن ایک پرسنل گول بھی سب لوگوں کو بنانے چاہیے تمام پلیئرز کو کہ ٹھیک ہے اللہ تعالی نے اگر مجھے یہ عزت دی میرے ملک کو یہ عزت دی تو میں بھی جو ہے کہ جو ہے نا کچھ ایسے کام ضرور کروں گا کچھ ایسے پلان ضرور لکھے ہوں گا تمام کرکیٹرز کرتے ہوں گے اللہ نے انہیں بہت پیسے دی ہیں سب لوگ کرتے ہوں گے لیکن کچھ خاص موٹیو بنائیں اللہ تعالی کو اس طرح کے گول بہت پسند ہوتے ہیں ڈاکٹسا بکسر بات کرتے ہیں کہ زندگی میں ایک گول ہونا چاہیے تو ایک گول آپ کا ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے میں نے جا کے جانا وہ جو ایجوکیشن ہے بچوں کے نہیں پڑھا پا رہے ہیں میں نے جا کے وہ ذمہ داری اٹھا لینی ہے میں نے تعلیم ان کے بچوں کی میں نے مکمل کرنی کیونکہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دی ہے اور یہی چیز آپ کو کاؤنٹ کرائی گی سیمی فائنل اور فائنل کے اندر یہ بہت ای ایمپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے ہماری یہ ٹرانس میشن جسے پریزنٹس کی ہے پیپسی این لیز نے جبکہ ہمارے تمام ٹائٹل سپانسر ٹیکسرات لینوو کی بات کر لیں کفیلہ ریسٹورنٹ بین احسان بیلڈرز اینڈ ڈیولیپرز میلبن فائن میٹس اینڈ جیز تینکیو بری مچ آپ تمام لوگوں کا اب میں ذرا آپ کو سنواتا ہوں کہ کیا کہا آپ شاہد خان افریدی نے ایک نیجی چینل پہ کے رپورٹر سے گفتگو کرتے آئیے ذرا سنتے ہیں دو آزار نو میں پاکستان ورلڈ ٹی ٹوئنٹی جیتا تھا تو پھر پاکستان کا یہ سپوت جنہوں نے بڑی خوشیاں دیئے اس ملک کو شاہد خان افریدی کا کردار نمائع تھا وہ تین نمبر پہ بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تھے انہوں نے یونس خان کو کہا تھا کہ میں تین نمبر پہ بیٹنگ کرنا چاہتا ہوں شاہد افریدی تو تین پہ بیٹنگ نہیں کرتے تھے لیکن وہ تین نمبر پہ آئے تھے ٹیم کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اور آج وہ یہ سجیشن بھی دے رہے ہیں کہ اگر حارس آپ کے پاس آ گئے اور وہ کھل کے کھیل رہے ہیں تو پھر حارس کو اوپن کرالیں اور آپ تین نمبر پہ آ جاتے ہیں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا آشوہ بھئی اس کرکٹر نے یہ بات کہی ہے کہ جس کرکٹر نے اگر دو آزار نو ورلڈ کپ میں کوئی ایک کھراری کی بات کریں کہ جو سب سے اچھا کھیلا تو شاہد خان افریدی کھیلیتے ہیں اس ورلڈ ٹی ٹوئنٹی میں اس لحاظ سے بابر آزار اگر کوئی ایک ڈیسیشن لے لیتے ہیں اس میں کوئی انہونی بات تو نہیں ہے جیسے آپ نے بولا نا اس کرکٹر نے بولا تو میں ان سے بڑے بڑے کرکٹروں میں بیٹھا ہوں حنیب محمد مشتاق محمد آجید خان وغیرہ آجید بھائی وغیرہ یہ بڑے کرکٹر یہ کہتے تھے جب اس سٹیج پہ آ جاؤنا تو ایسے موقع پہ بیٹنگ آرٹر چین نہیں کرتے کیونکہ آپ بلکل لارڈ ڈو اینڈ ڈائی پہ ہیں سیمی فائنل اور ایمپورٹنٹ میچ ہے تو یہاں میں نہیں سمجھتا کہ بیٹنگ آرٹر چینج ہونا چاہیے ان دونوں کو ہی جانا چاہیے بابر کیپٹین ہے جو لفز آ رہا ہے کہ پریشر 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 کس بات کا یار آپ تین کے کیپٹین ہو آپ سٹارٹ ہو جاؤ رنگ بنتے ہیں ویل این گوڈ نہیں بنتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن یہ نہیں رہنا کہ میں نے وکیٹ پہ سٹے کرنا ہے وکیٹ سیف کرنی ہے وہ ٹھیک ہے وہ آپ کی پلاننگ ہوگی ساندھگ بھائی کہہ رہے ہیں کہ وکیٹ سیف کر کے کھلے آپ پلیز مجھے بولنے تو اتنا بڑا آپ نے سوال کر رہا پھر وہ بھی شاید آفلی دی تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ آپ پریشر نہیں لینا آپ کہ یار میں نے کھڑا ہونا ہے میں نے کھڑا نہیں یہ گیم پلان کرنے آپ کھڑے ہوتے ہیں ویل این گوڈ نہیں ہوتا آپ اٹ آؤٹ کرو اگر آپ کھڑے ہوئے اور رنس نہیں بنے اور اسی یہ جو پاس ابھی تک جو میچس ہوئے ہیں اس سٹائک ریٹ سے گئے تو آپ پہ تو نہیں وہ دوسرے آنے والے بیٹشمنوں پہ پریشر آ جائے گا اور بابر آزم ورلڈ کلاس ہے ورلڈ کلاس ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ جو پریشر وغیرہ یہ ہماری ذہن کی پیداوار ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کل یہ سیمی فائنل میں کوئی پریشر وغیرہ نہیں ہوگا رہیان میاں یہی سوال آپ سے جو کہا کہ کیا آپ حارس کو اوپر لاسکتے ہیں پاور پلی یوٹلائز کرنے کے لیے دیکھیں میں تو جب سے ہم میخواہ سے انڈیا سے آگانے سے پہلے بھی میرا یہی مشورہ تھا کہ اب بابر آزم ورزوان جو ہیں آپس میں تھوڑا سا سٹائگل کر رہے ہیں ہیونگ سیٹ دیٹ کل آسٹ پروگرام میں میں شوئی بھائی سے یہی پوچھ رہا تھا کہ کیا اب ہمیں چینج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو انہوں نے مجھے یہی ویسے ہی ٹیم کے پاس بہت confidence ہے ہمارے players کے پاس بہت confidence ہے management کے پاس اپنا بہت confidence ہے بس تھوڑی جو ضرورت ہے وہ بابر آزم کو confidence دلانے کی ہے جو ہمارا mentor میں کا سہتر پچھتر ہزار ڈالرز دے رہے ہیںم ماتھیو ہیڈن کو تو وہ کس بات کی mentorship کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں اس کو confidence دلارہے وہ کیوں نہیں اس کو بتا رہے کہ تم اس جگہ پر struggle کر رہے ہو یا یہ چیز تم غلط کر رہے ہو تو یہ کیوں نہیں کر رہے میرے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس وقت ہمیں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورلڈ کپ کے بعد میرے خواہد سے ہمیں بہت شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنے اوپنرز کو تھوڑا سا ریج دیں کسی اور کو اوپر لے کر رہے ہیں مگر سیمی فائنل اور فائنل میں یہی ٹیم اگر لے کر کھیلیں تو ہمارے لئے بہتر ہوگا بھئی یہ جو آپ نے ابھی بات کہی جب پاکستان ٹیم اپنا آخری میچ جیتی بنگلہ دیش سے اور سیمی فائنل میں پہنچ گئی تو میتھیو ہیڈن کی ویڈیو آئی ہے وہ بھی آپ کی نظر سے گزرگی ہوگی انہوں نے بابا رازم اور رزوان کو خاص فوکس کیا ہوا تھا اس گفتگو میں بھی کہ دیکھو تمہارا رول بہت امپورٹنٹ ہے اس رول کو تم اگر ادا نہیں کر پائے تو ہم کہیں پہ بھی کلیپس کر سکتے ہیں جو ہم ماضی میں کلیپس اسی ہی ٹوٹنی ویڈ میں کر کے آ رہے تو تم اپنے رول کو اگر نہیں سمجھ پاؤ گے تو میں ڈیفیکلٹ ہوگا تو میتھیو ہڈن نے تو خاص ایک فوکس کیا تھا ان پر نہیں دیکھیں ویڈیو تو کیا اس کو ہدایت کیا دی انہوں نے ہدایت یہ دی کہ تم یہ ذہن سے نکال دو کہ تم نے پیشے رنز نہیں کی ہیں تم رنز کرتے آ رہے ہو اسی انداز سے میدان میں اترو جو بات سمجھائی یہ چیز موٹیویشن یہ فرق پڑتی ہے کہ تم بھول جاؤ تم نے کیا ہو گیا جیسے آپ کی والدہ نے آپ کو کہا کہ جسٹ گو اینڈ پلی ایڈیفرنٹ سٹائل آف سادک محمد اپنی پرسنلی تنک کہ جیسے شویب نے بھی کہا ایمان میں بھی کہا کہ ابھی بیٹنگ آرڈر چینج نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایدن علی نے دو میچز میں جا کے اگر آپ کے پہلی اوور میں وہ جا کے آؤٹ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے اوپر زیادہ پرشیر ڈالے گا پھر آپ وہ چھے اوور کو گزارنا پڑے گا آپ کو ابھی تو گزاری تو رہے ہیں مگر گزار رہے ہیں تو مگر لیس فکیٹ کے ساتھ گزار رہے ہیں ہم یہ دیکھے دو نو آؤٹ ہو جاتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ دونوں آؤٹ ہو جائیں گے تو پھر آئے گا کیا سر دونوں آؤٹ ہوتے رہے ہیں دونوں کی پرفارمنس مطرح رہی ہے ہاں تو یہ سب سلوگرز ہیں نہیں میں بابلو رزوان کی بات کر رہا ہوں وہ بھی دونوں پاور پلے میں آؤٹ ہو جاتے ہیں اور رنز بھی نہیں بن رہے ہیں یہ چیز ہے پاور پلے میں تو یہ لاس والے مائچ میں تو نہیں ہوئے تھا 128 کا ٹارگٹ تھا آپ کے پاس آپ نے بلکل انہوں نے پچاس نن پر اگر دس اور میں پچاس نن کیے تو اسے پلے اکورڈنگ تو تارگٹ نہیں اکورڈنگ تو تارگٹ سر ہر دفع تو نہیں ہے اگر آپ کے پاس ٹارگٹ ہے کتنا جتنے بھی آپ کے پاس ٹارگٹ آئے ہیں وہ 160, 165 کے ٹارگٹ آئے ہیں تو آپ کے 20, 22 نن ہی زیادہ ہوئے نا تو آپ اس ریاض سے اگر آپ دے جائیں ہم اس کو بہت نیگٹیو اس میں لے کے جا رہے ہیں بہت نیگٹیو لے رہے ہیں یہ دونوں کو چھوٹے پلے تھوڑی ہیں ورڈ کلاس ہیں جب ہی تو بات نہیں ہو رہی ہے ان پر اتنی برنا تو ہم نے اتخار پر ترینی بات نہیں ہے بات تو ہو رہی ہے لیکن کیا ہے کہ پوزیٹیو ہونی چاہیے مطلب جو چیز اس پر ڈسکس ہونی چاہیے ہم تو ٹوٹل ان کو گلس سر اللہ نہ کرے شویب بھئی اگر پاکستان ٹیم آج سیمی فائنل میں نہیں ہوتی تو پھر آپ یہی بات کر رہے ہوتے ہم یہی کر رہے ہیں دیکھا ہم تو کر رہی رہتے ہیں ایک سوال ہے نا زہور بھئی اگر اللہ نہ کرے آج ہم سیمی فائنل میں آنے کے بات بات کر رہے ہیں آپ میرے سے سوال کر میں نے سٹارٹ آف جاتا آپ سے سوال تو میں نے کیا نہیں تھا آپ ہی بیچ میں کودے دیں میں نے تو سوال نہیں کیا تھا درمیان میں سادق بھائی سے بات ہو رہی تھی تو چلو میرا پیر بجی ہے اب جیسے آپ نے مجھے بولا میں نے تو شروع سے بولا میں اس ٹیم کو بیٹ کروں گا بولا یا نہیں بولا سر آپ نے یہ بولا میں کہنے کا مقصد ہے میں بالکل اپنے ایمانداری سے بتائیے گا اندر سے اگر آج ہم سیمی فائنل میں نہیں ہوتے آپ یہی بات کر رہے ہوتے یہی دونوں اپنرز ہیں یہی کلاس ہیں نسیم ابھی میں نے آپ کو کیا بولا ہماری ویکنس کیا نظر آ رہی ہے صرف ہماری اپنر پارٹنرشپ نظر آ رہی ہے میں اس پہ ہی تو بات کر رہا ہوں میں اس کی بیٹر من بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے اچھی ہو سکتی ہے میں وہ تھوڑی کہہ رہا ہوں میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ یوں کر دو اچھا کیسے بیتر ہو سکتی ہے دیکھیں میں نے آپ کو کیا بولا میں نے گیا ان کو پریشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بابر جا کے چانس لے لگتے ہیں میلین گوڈ اور خودانہ خاص طرح بابر سے چھوڑ نہیں لگتے بھلے چاہے اس کی ویکٹ چلی جائے وہ ہٹ آؤٹ کرے بل وہ یہ نہیں سوچے کہ میں نے کھڑا ہونا ہے میں نے سنگل ڈبل کرنا ہے یہ وہ ٹائم نہیں ہے یہ اس ٹائپ کا میچ نہیں ہے کیونکہ سیڈنی پہ جس طریقے سے افتخار کھل کے گیا ہے جس طریقے سے شان کھلنا ہے جس طریقے سے اب یہ حارس آپ کے پاس آ گیا ہے جس طریقے سے آپ کے پاس افتخار ہے آپ کے پاس نواز ہے تو آپ نے اب یہ اپنے چولڈر پہ نہیں لینا اپنے چولڈر پہ صرف یہ لینا ہے کہ میں نے رنگ کرنے اور میں نے آج مطلب اچھے سٹائک ریٹ سے جتانہ میں نے ہے آج کیا چلے زہور بھائی یہ لے کر جاؤ دنیا میں جتنی میں باقی چلے جاؤ گے تو بڑا مزا آئے گا تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نام بابر ہی کائے گا ہم سے زیادہ بابر ہی پلان کر رہا ہوگا اس سے اچھا کوئی سوچ نہیں سکتا اس وقت اور سب سے زیادہ اسی نہیں کرنا ہے بے کول زہور بھائی ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالے نا آپ اگر آج اللہ نہ کرے ہم وولڈ ٹی ٹوئنگی میں نہیں ہوتے ہم یہی بات کر رہے ہوتے سیمی فائنل میں نہیں پہنچے ہوتے کیا ایسا پوش مارٹم ہو رہا ہوتا اس وقت رزوان اور بابر کا ذرا مجھے یہ بتا دیں اگر ہم دل سے کلاس کلاڑی ہے اب وہ جا کے سیمی فائنل و فائنل میں چانس لے گا کیا بھائی ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر شاید افریدین نے بھی بولایا کہ بھائی ایک میچ آپ پیچھے ہوگے دیکھ لو آپ گیروے نمبر پہ آپ کی ایوریج ہے اس وقت آپ گیروے کلاڑی تو نہیں ہو آپ تو ماشاءاللہ ٹاپ کلاڑی ہو آپ ایوریج میں پاکستان اس میچ میں آپ گیروے نمبر پہ آپ کی ایوریج ہے سات رن کی آپ اگر اپنے آپ کو اپنر سیٹ آگے چھے اوور میں ویسی پریشر ہوتا ہے آپ نیچے آجائیں میں تو یہی کہوں گا کہ آر اس کو اور رزوان کو آپ اپنر بھیج دیں آپ کے اوپر چھے اوور میں وہ پریشر بھی کم ہو جائے گا ہو سکتا ہے آپ کا جو ہے میں بھی آپ کے ساتھ متتفہ ہوں لوگے اگر بات کریں گے میں کرکٹر نہیں ہوئی آپ کوئی کرکٹر نہیں کر رہے آپ کوئی کرکٹر نہیں کر رہے آپ کو شروع سے کیا بولا کہ ان کی ٹیکنیکل پرابلم ہے میں تو شروع میچ سے بولے جا رہا ہوں کہ ان کو رنس کرنا مشکل ہے ان کو رنس کرنا مشکل ہے میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں تو پھر بھی آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ کھیلو گے تم ہی نہیں میں نے ساتھ میں کیا بولا ہے اگر کیوں بولا ہے ورلڈ کلاس ہی ہے انہوں نے سب کچھ کر آیا میں نے ساتھ میں یہ بھی تو بولا آپ اپنے پر پریشر نہیں دو آپ دیکھتے ہو کہ مجھ سے رنس ہو سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہو سکتے آپ ہٹ آؤٹ کرے اگر اس میں رنس بن گا تو پاکستان کو دیتری ہو جانس میں ساتھ نہیں آپ بات کر رہے پچھلے پانچ میجز میں ہٹ آؤٹ کیوں نہیں کر رہے اب جو کہ سمی فائنل فائنل میں کریں گے کیا ہم یہ چاہ رہے ہیں ہمیں پاکستان کے ساتھ ہیں پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں نہیں نہیں کون کہہ رہا پاکستان کے ساتھ نہیں ہے ابھی ان کے اوپر پاکستان کا کوئی چانس نہیں ہے ہم سب سے زیادہ ہم لوگ تو پھر حضی رہتے ہیں آپ دولوں نے بات کہی ہے اسی اور نے نہیں کہی ہے میں کلپ نکلواتا ہوں آپ دولوں نے کہے کہ بابر نیچے آ جاؤ اسی شو میں کہا ہے اسی ٹرانسپیشن میں کہا ہے بیٹھنا چھوڑ دوں گا اگر میں نے یہ بولا چلے میں آپ کو دکھا دوں گا کہ اگر تقدیلی اگر آپ کا جملہ میں دکھا دوں گا کہ جس میں آپ نے کہا کہ اگر نیچے آ سکتے تو کوئی پرویل نہیں ہے اگر نیچے آ سکتے تو میرا کو کیا اعتراض ہے وہ تیم کا کیپنل ہے میں یہ نہیں کہاouses میکنی چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کہہ رہا ہو کہ اگر وہ نہیں کپتان نیچے آتا ہے تو آ جا نہیں کپتان نہیں کہنے کا مقصد یہ بھائی اپنی اپنی راہ ہے میری رائی نہیں میں نے کیا آپ نے بولا نیچے آنے چاہیے اگر وہ نیچے آتا ہے تو آج ہے میں نہیں کہہ رہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو یہاں کھلنا چاہیے ہم ڈاوٹ صاحب ڈاوٹ ایک میرے رہا ہے صادق بھائی جی ڈاوٹ صاحب دیکھیں دیکھیں میں سمجھ رہو ہم نے صرف میرا خلال رضوان اور بابر کو ہی شاید رکھا ہوا سامنے سر اس وقت وہی تو مسئلہ ہیں باقی تو نو ٹھیک چل رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے اس نے باقی ٹیم زیادہ اچھی جا رہی ہیں ہم اس پہ بات کریں ہمارے باقی فلاری زیادہ بہتر کام کر رہے ہیں سر ہم بلکل سر دیکھیں جو ہمارا پلس پوائنٹ ہے اس کو ہم کل بھی ڈسکس کریں گے جتنی بھی پروگرام نوٹ اونلی ہی ہے وہ کہیں بھی وہ تنقید والے ہی ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں خود کے تنقید ہی سنتے ہیں وہ اچھا دوسری بات یہ کیا سر یہ اصل میں سر دیکھیں نا ہمارا میڈیا کا کام یہی ہے اب میں آپ کو بتاؤ اچھی چیزیں تو ہم دکھاتے ضرور ہیں لیکن ایڈزا سیم ٹائم جہاں غلطی ہو رہی ہوتی ہے میڈیا کا کام ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اس وقت ہم غلطی اوپننگ ڈپارٹمنٹ میں اور کئی نہیں ہیں دوسری بات یہ کہ ہم ورلڈ کب کیوں جیتے ہیں کیا وجہ ہے کہ پاکسن ورلڈ کب کیوں جیتے ہیں وہی بات آ جاتے ہیں وہ زندگی میں میں نے گول بنانے سیکھیں تارگٹ بنانا فوکس کرنا زندگی کے اندر کیا گول اس پرم ہماری کھلاریوں کا کیا ان کو آفر دی گئی ہے رمیز رایدہ کی طرف سے یہاں جو بھی وزیراعظم ہیں کیا آفر دیئے ان کھلاریوں کو کہ بھی آپ کیوں جیت کر آئیں ورلڈ کب اب جب یہ ہوتا ہے بھی جب تک لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا ایکسٹرا چیز ملنے والی ہے ہم ورلڈ کب میں پروفارمس کریں گے ہمیں کچھ نہ کچھ ملے گا بہت کچھ ملے گا لیکن وہ لوگوں کے اندر ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہیے صرف یہ موٹیویشن زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یا وہ موٹیویشن ایک بھی شوئے بھی شوئے بھی ایک اس وقت کرتے جب ایک سٹیٹ تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا چانس ہی نہیں ہے اناؤنس ہمیشہ ہوتا ہے ورلڈ کب کے بعد ہی وہ عام طور پر جب بھی کیا ٹیم جیت جاتی ہے تو پھر مختلف کمپنی سرکار سندھ گورنمنٹ کے پی کے گورنمنٹ یہ سارے کے سارے پر انعامات دیتے ہیں لیکن بات یہ ساتھ جو میں بات کر رہا تھا جیسے آپ نے گول کی بات کی ہے گول زندگی میں ہوتا یہ ہے کہ جو مجھے سیٹسفیکشن دے دیکھیں مجھے ورلڈ کب جیتنے کی ایک اپنی سیٹسفیکشن ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ سیٹسفیکشن اس چیز کی ہوگی کہ میری ٹیم نے جا کے لوگیں ان کے چھوڑوں پر ان کے ساتھ تصویریں بنوائیں گے ان کی جو مدد کر سکتے ہم وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کچھ ایک دو سٹیٹمنٹ اس طریقے کے کھلاریوں کے آ جائے وہ موٹیویشن بدل گئی میں وہ اسی طرح آ رہا تھا کہ موٹیویشن اس طرح ہماری ضرورت ہے پاکستان کی سلاح کا مسئلہ بنا ہوا ہے اگر اللہ کرے ہم ورلڈ کب جیتے ہیں تو ہمارے کھلاریوں کو یہ ہو کہ ہم نے مدد نیجے سے مراہ خانکا تھا کہ ہم نے ہسپیل بنانا ہے اس طرح گول تھا ایک تارگر تھا کھلاریوں کے اندر وہ ڈالا گیا ان کو موٹیویشن دی گئی وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ورلڈ کب جیتا ابھی بھی کوئی ایسا ہمیں کرنا چاہیے ان کی ذہن میں ڈالنا چاہیے یا بابر اگر آپ تم یہ سمجھو کب تو تو نہیں اٹھانا ہے بابر نہیں اٹھانا ہے کب لیکن اگر تم نہیں بھی کچھ کر پا رہے تو باقی لوگوں کو موقع دیں لیکن ابھی کیونکہ میں ان سے شاید با ایک بات پر اگلی کرتا ہوں اب موقع نہیں ہے کہ ہم ابھی چینجنگ میں آئے ابھی جیسے سسٹم چل رہا میرا خلیشی کو بہتر کرنا چاہیے اور بڑی امیر ہے کہ انشاءاللہ پاکستان یہ بن کرے گی انشاءاللہ پاکستان بن کرے گی انشاءاللہ ہم سب کی دعائی یہاں پر ہے لیکن موٹیویشن فیکٹرز ہے رہے ٹیم اس وقت جو ہے وہ کوششوں میں ہے اپنی میٹنگز کر رہی ہے کروشل میچ کھیلنا ہے ایسا میچ کھیلنا ہے جو ناک آؤٹ ہے جو ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کا سیمی فائنل ہے کسی ورلڈ کپ کا سیمی فائنل کھیلنا ہے تو ان کا فوکس اسی جانب ہوگا لیکن پاکستان کرکٹ بورٹ کا تھنگ ٹینک رمی زردہ جیسے کالیفائیڈ آدمی پڑے لکھے آدمی پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئر میں نے کہیں نہ کہیں کچھ ایسے پلان پاکستان کرکٹ بورٹ ترتیب دے اور اس کو میڈیا میں لے کر آئے کہ ہماری ٹیم جیتے گی تو ہماری ٹیم سلاب زدہ جو جن کے جو بہت ہی پریشانی میں بیچارے جن کے گھر بھی اب نہیں رہے وہ بیچارے سڑکوں پہ آگئے ہماری کھلاڑی ان کے بچوں سے ملے جائیں گے ہمارے کھلاڑی جو ہے وہ کچھ ایسا کام کریں گے اگر ٹیم کی جانب سے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں آرہا تو یہ سٹیٹمنٹ کرکٹ بورٹ کی جانب سے آنا چاہیے کہ ہم اپنی ٹیم کو لے کے سادق بھائی یہی ٹاپک ڈسکر کروں گا ایک بریک کے بعد جی ہم سب بہت خوش ہیں ہماری ٹیم سیمی فائنل میں آگئی ہے اور ہم سب اب اسی پہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری ٹیم سیمی فائنل کیسے جیتے ہیں ہماری ٹیم فائنل کیسے جیتے ہیں اور ہماری ٹیم چیمپئن بن کے وطن واپس لوٹے ہیں اور ہماری ٹرانسویشن کو پریزنٹ کیا پیپسی اور لیز نے جبکہ ہمارے تمام ٹائٹل سپانسرز بن احسان بیلڈرز اینڈ ڈیولیپرز کفیلہ ریسٹورنٹ میلبرن فائن میٹس ٹیک سرات لینوو این جیز تینکیو بری مچ آپ تمام لوگوں کا صادق بھائی ایک موٹیویشن فیکٹر ہوتا ہے کہ انسانیت کے لیے جب ہم کوئی چیز سوچتے ہیں تو رب کی مدد بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں پاکستان کوئی ایسا پلان ضرور ترتیب دے ابھی سے ہی کہ ہم سیمی فائنل ابھی ہمیں پاس کل کا دن بھی باقی ہے ہماری کھلاری جائیں گے جی جو لاہور کے کھلاری ہیں وہ پنجاب میں جہاں سیلاب آیا ہم وہاں وزٹ کریں گے ہم شانواز دھانی کو کراچی بھیجوائیں گے کچھ اس طریقے کا کام کریں گے سر ان لوگوں کی داد رسی کے لیے یہ آپ وہ کہہ رہے ہیں مکھن لگانے علی بات سر یہ مکھن تو نہیں لگا رہے ہیں سر سر لوگوں کے آسو ساتھ کرنا مکھن لگا رہے ہیں نہیں نہیں خیر اینیویی ایسا ہے یہ آپ تنکی میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں اب وہ اس کے لیے ٹائم این سٹویشن ٹائم این سٹویشن ہوتی ہے اس کا یہ ہے کہ جب آپ میں جیتنا چاہتے ہیں اور نچلی جب کھیلتے ہی اسی لیے ہیں کہ جیتنے کے لیے ہی کھیلتے ہیں آجنے کے لیے کبھی نہیں کھیلتے ہیں بلکو صحیح بات ہے اچھا پرفورمنس دینے کے لیے کھیلتے ہیں ہاں تو یہ ہم سب کو یہ بات کرنی چاہیے کہ let's hope کہ ہمارا جو opening start جو ہمیں ابھی تک نہیں ملا ہو رکھتا ہے وہ اس سمی فائل میں مل جائے ہو رکھتا ہے کہ ہمارے جو middle order اتنے اچھے نہیں چلے ہمیں پانچ نمبر سے زیادہ کی بیٹنگ نہیں کرنی پڑے اور ہمارا 175 plus score ہو جائے تو I think this is what strategy wise اس کو ہم نے اس طریقے سے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا پلاننگ کرنی چاہیے کس طریقے سے کھنا چاہیے ہم نے پورا show جو ہے وہ بابر آدم پہ نکال دیا سر بابر آدم کو نکال نہیں سکتے نا سر دل سے نکال سکتے بابر آدم پہ discussion کر لیا ایک ہی بندے پہ کیا باقی جو دوسرے جو کھیل رہے ہیں سر کل کا دن بھی آپ کے پاس ہے پرسو میں اچھے ابھی ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ایک اتیس ان کی ہے اس نے ایک میچ کے اندر اچھا کھاسا کھیل رہا تھا انہیں کیوں مار کے آؤٹ ہو گیا انہیں کیوں نہیں اس اپنی اننگ کو اس نے continue کیا اس کو اتنا تو سنس ہے نا صرف رول دیا ہوگا نا ٹیم منیجمنٹ رول یاسا نہیں ہوتا جب آپ کے لگ رہے ہوتے ہیں آپ پورے ٹارنمنٹ میں دیکھیں کہ کتنے پلیر سمائے دو پلیروں کے تیسرے پلیر نے بہت کم رن کیے ایک ایک پلیر نے آپ کے ٹو انڈرڈ پلیس کے سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کیے وہ حارس ہے بات میں کہہ رہا ہوں پر اننگ کی بات کہہ رہا ہوں کھلائیں دو اننگ دونوں میں رنگ تو اس کو جس طریقے سے وہ مار کے آؤٹ وایا ہے وہ نہیں ہونا چاہی اسی طریقے سے افتخاب جو ہے بہت اچھا فارم میں آگیا ہے میڈلنگ دے بول فورس ٹائم اس کی میں بڑی تعلیف کر رہا ہوں کہ اس نے بہت اچھا کھلائے شروع کیا مگر کیا ہوا پچاس من کیے اس نے انہیں لے کے یوں کر کے آرام سے دو اور رہ گئے تو آپ اس نے پچاس کیے تھے دو اور رہ گئے یہ کچھ بھی کہے ایک set batsman جو ہوتا ہے تم اپنی نظریہ سے دیکھ رہو میں ازے کرکٹ لنگ کی نظریہ سے دیکھ رہو میں اپنے کرکٹنگ نظریہ سے دیکھ رہا ہوں کہ اس نے اگر اٹھارمہ اور میں اس نے پچاس کیے تو بارہ بولے بارہ بولے سی سات بولے وہ کھیلے اور اور ان سات بولے دس چودہ پندہ دن اور ٹیم کے لیے سنسیبل ہٹنگ کے ساتھ ایڈ کرے یہ نہیں ہے کہ آپ نے پچاس کر لیا that's good enough اوٹھا کے مار دیا اور آگے اور بولا پھر زمین پر مارتے ہوئے آ رہے ہیں no that's bad that's bad جب آپ کی ضرورت تھی ہمیں وہ بارہ بولوں کے لیے تب آپ نے نئے بیٹسن کو بھیج دی بے کچھ صحیح یہ بات زور بھائی یہ جو بات کی صادق بھائی کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ لاسٹ میں جب ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس وقت ذرا تھوڑی سنسیبل اپروچ بھی رکھیں کیونکہ پھر وہ ہم یہ ایکسپرٹ کرے گے نسیم شاہ کے سکور کرے گا وہ افتخار زیادہ بہتر کر سکتا ہے یہ بات بیکل ٹھیک ہے لیکن وہ مارتے ہوئے آؤٹ ہوا میں بات یہ کر رہا تھا کہ پاکستان ٹیم انشاءاللہ ورلڈ ٹی ٹوئنٹی جیتے ہیں پاکستان کے سرکار کی جانب سے بڑے پیسے ملیں گے بڑے پلوٹ ملیں گے ساری چیزیں مل جائیں گے لیکن ایک جو پرسنل گول ہوتا ہے ایک آپ اپنے ریسٹورنٹ کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کو آپ کے ریسٹورنٹ میں آتے ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں لیکن جب کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہوں گے وہ سیٹسفیکشن بلکل علیدہ ہو جاتی ہوگی ظہور میں کہنے کا مقصد ہے میں وہ گول کی بات کہا رہا ہوں کہ کیا کوئی ایسا گول بنائے ہم لوگ ورلڈ ٹائٹل جیتنا کوئی آسان چیز نہیں ہے سیر اس کے مقصد پیچھے ہونے چاہیے بلکل اس وقت جو ہے پاکستان ٹیم اس سیچویشن کے اندر آ گئی ہے کہ وہ ورلڈ کپ جیت سکتی ہو جس جو حال ہے پاکستان کا تو وہ غریب بھی اس وقت رو رہا ہے اور امیر بھی رو رہا ہے تو پاکستان کو اس وقت یہ ورلڈ کپ جیت کے خوشی دینی چاہیے کیونکہ آپ باہر دیکھیں آپ لوگوں سے لوگ جو ہیں بیس پچیس ہزار پہ گزارہ کرنا مشکل ہو گئے اور لوگ خود کشنے کر رہے ہیں تو یہ پاکستانی ٹیم کو اس وقت دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں مہنگائی اور اس نے یہ کیا وہ جو سلاب آیا ہوا ہے یہ چیزیں دیکھ کے ورلڈ کپ کو جیت کیا رہا ہے دوسرا صادق محمد صاحب آپ نے بلکل صحیح کہا آپ میچ جیتے ہوئے ہو آپ تین وقت نے گواہ کے کیوں جا رہے ہو سیچویشن کے ساتھ سے کھیلیں میچ بلکل آپ جیتے ہوئے تھے کیونکہ آپ نے اپنی وکڑ بچا نہیں ہے آپ نے اپنے طریقے سے کھیلیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلکل 100% ہم متفق ہیں ان کی بات پر صحیح کہہ انہیں اب وہاں پہ سیچویشن نہیں ہے کہ آپ چوکے چکے مارے ہیں آپ کا کام ہے کہ آپ کے پاس گینے زیادہ رنز کم ہیں آپ اپنی وکڑ نہ گوائیں آپ اپنا اچھے سکور بنانی ہے آپ اپنی وکڑ کو ناٹ آوٹ لے کے جائیں اور اپنا نام کمائیں کیونکہ آپ کو ابھی ہٹنگ نہیں کرنی ہٹنگ وہاں کریں جہاں آپ کی ضرورت ہے آپ چھے اور میں ہٹنگ کریں یا آپ کو سٹرائک ریٹ آپ کو پندرہ رنگی ایوری چاہیے اٹھارہ رنگی سولر رنگی چاہیے وہاں ہٹنگ کریں آپ واقعی اپنی وکڑیں آپ نہ گوائیں یہ صادق محمد صاحب نے بات کی بہت اچھی زبرزاز بات کی بیکلا اور یہ ریان میا ہم نے بابر پہ تو بات بات کی لیکن رزوان بھی ایکولی گوڈ اور بابر کے بعد وہ نمبر ون بیٹسمن بنیتے ٹی ٹوئنٹی کے لیکن رزوان بھی جو ان کا سٹینڈرڈ ہے اس پر اس ورل ٹی ٹوئنٹی میں دکھائی نہیں دیئے تو پچھ رزوان کے لیے سجیشن ہم یہ تو کہہ رہے بابر تم جا کے ہٹ کرو ہمارا دونوں بیٹسمن نہیں کر رہے اگر بابر چلے نہیں ہو رہے تو وہ کرے تو رزوان بھی سو کی سٹرائک ریٹ سے ہی بیٹنگ کر رہے رنہ بال اب تک کھیلے میکال صاحب وہ سیچوئیشن جس طرح کی تھی اس وقت بھی زبابہ کے نیدھر لینڈ کے اس میچ میں جس میں انہوں نے 49 یا 50 سکور کیا تھا تو وہ ویسی اتنا زیادہ کوئی سکور نہیں تھا تو اس کے میچ کے حساب سے انہوں نے صحیح نہیں کھیلی اور اس کے علاوہ جب آپ میخال سے ٹارگٹ سیٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تب آپ کو تھوڑا سا اچھے سٹرائک سیڈیٹ سے کھیلنا ضروری ہے اور رزوان میخال سے انشاءاللہ کم بیک کرے گا اس کو جس طرح آپ کو یاد ہو ہم بات کر رہے تھے سادق بھائی نے بھی کھڑے ہو کے بتایا تھا کہ آرشلیلی پچس پہ آگے بال آتی ہے بال کا باؤنس زیادہ ہوتا ہے تو اب ابھی میں کچھ ہائیلیٹس دیکھ رہا تھا تو رزوان جو ہے اپنے ریسنٹ میچز میں کریس سے باہر کھڑے ہو کے کھیل لاتا which explains کہ اس کو کوچز نے بھی یہی بات بتائی ہوگی کہ اس پہ زیادہ باؤنس آرہا ہے اسی وجہ سے وہ کریس سے باہر کھڑا کھیل رہا ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کے اس سے پہلے والے کوششن کا جواب دینا چاہوں گا جو آپ نے بات کری پرسنل گولز کی تو پرسنل گولز پہ ہمارے پلیئرز بھی کام کر رہے ہیں اور پی سی بھی اٹسیلیل بھی کام کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا انگلینڈ کی سیریز میں ہمارے پہلے میچ میں جو ہم نے جرسی پہنی ہوئی تھی وہ انسی جو ہماری یہاں کے کاراچی میں میچز ہوئے تھے اس سے جو آٹکم آیا تھا جو ہم نے منی جنریٹ کیا تھا وہ سارے جو تھا وہ اس میں بات گیا تھا برس کینسر والی بات کہنے ہیں برس کینسر یہ فلرڈ وکٹمز میں جو ہماری جرسی بھی جس پہ ریک کری تھی اس کے علاوہ انہی پلیئرز نے انگلینڈ کے ساتھ بھی سولیڈیریٹی کری تھی جس کے ویعیے سے انگلینڈ بھی ہمیں کافی ہیلپ کی تھی سپورٹ کیا تھا کرکٹ آسٹریلیا نے ٹویٹر پہ ایک الگ سے سیکشن بنایا تھا جس میں انہوں نے فلرڈ وکٹمز کے لئے ہماری پی سی بھی ہماری پلیئرز لے کے گئے تھے اس کے علاوہ انڈویجویلی بابا رازم آئیکن پرسنیلی واؤش فورہم کہ وہ ایڈوکیشن سیکٹر میں بہت اچھا کام کر رہا ہے پرسنلی لیویل پہ کر رہا ہو یا اس پر لیویل پہ کر رہا ہو مگر وہ کام کر رہا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے ایکس کرکٹرز ہیں رومان رئیس ہیز رننگ آرنگ فل فاؤنڈیشن شاہد آفریدی کتنے عرصے سے فاؤنڈیشن چلاتے گا رہے ہیں مزبہ علاق فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں تو میرے خال سے ان کا جو موٹیف ہے اس کے معاملے میں بہت کلیئر ہے اور یہ جو فلاہی کام اور ہسپٹیلیٹی ہماری ثقافت کا حصہ ہے اس چیز کے ہمیں ان کو فروغ دینے کی ہے اس چیز پر بہین دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے وہ اپنے پرسنل لیویل پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور جیتنے کے بعد مجھے یقین ہے وہ اس سے زیادہ اچھا کام کر کے دکھائیں گے میں انشاءاللہ بینکل انشاءاللہ جیتنے کے بعد بہت اچھی بات کی ہے اور اس سے اچھا کام کر کے دکھائیں گے سب ہی لوگ کام کر رہے ہیں اب میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہم کوئی ایک گول انانس کریں گے اور اس کو اچیف کریں گے اور پھر ہم یہ کام کر کے دکھائیں گے ایک نئی چیز پیچھے تو ہم کر کے آ رہے ہیں ہم بریسٹ کینسر ڈی بھی مناتے ہیں کینسر کے پیشنٹس کے لیے ہیں سارے کام ہم کرتے ہیں سارے کام کرتے ہیں میرے لگے مقصد ہے یہ ہم لوگوں کی جانت سے ہوئی ہے ہم نے ٹیم کو موٹیویٹ کیا ٹیم کی موٹیویشن روحانی انداز سے میں چاہ رہا تھا ٹیکھیں پیسوں کے لیاث سے تو ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے انامات ہی انامات آتے رہتے ہیں प scary بولا تو ختم نہیں کر دی بات اچھا جیتنے کے بعد اگر ہم انشاءاللہ ورلڈ کپ جیت رہے ہیں تو آگے ورلڈ ٹیس چیمپینشپ بھی آ رہی ہے انگلینڈ سے ہوم سیریز ہے ہماری تو ہمارے پاس خاصے موٹے ہو ہیں یہ جیتنے کے بعد ہمیں جو کانفرنس آئے گا یہ ہمیں آگے لے کے جانا ہے میں بتا چلوں آسٹریلیا کے جو ابھی ٹی ٹوینٹی لاسٹ کھیلا ہے اس کے بعد ان کے اپریل ٹوینٹی ٹوینٹی میں ٹی ٹوینٹی ہے ہم جو ابھی پانچ میں خاصے نیوزیلینڈ کے ساتھ ہمارے ٹی ٹوینٹی ہیں اس کے بعد ہماری چودہ مہینے تک خود کم ٹی ٹوینٹیز کھیلیں گے تو ہمارا شفٹ جو ہے وہ بلکل چینج ہو جائے گا ہم بلٹ ٹیس چیمپینشپ پہ آ جائیں گے ہم پھر ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو جو چیمپینش رافی ہے اس کے لئے فوکس کر رہے ہوں گے اوڈی آ ورلڈ کپ کے لئے فوکس کر رہے گا جی بلکل تو ان کا موٹیف بلکل چینج ہو جائے گا ان کا موٹیف اس وقت بھی کلیر ہوگا کہ اگر ہم اس سے جیتے ہیں تو ہم جس کانفیٹنس کے ساتھ اس میں جائیں گے وہ ایک بہت ہی نیکس لیویل ہوگا اور اس میں بھی ہم اچھی پرفارمنس دیں گے انشاءاللہ پاکستان کی پرفارمنس دیں گے تم نے ایک سوال کر رہا تھا وسیم اکرم کا کیا کر رہا تھا نہیں نہیں وسیم اکرم نے بات یہ کہی تھی کہ دو مرتبہ بابر کو کہا تھا بابر کو ہم آؤٹ ہی نہیں کرتے تھے ہمیں پتا ہوتا تھا کہ بابر اتنے رنز اسکور نہیں کرے گا وہ زیادہ زیادہ ستر اسی پہ جائیں گے تو ہمارے لیے یہ کوئی پرابلم نہیں تھی ہم بابر کے علاوہ دوسرے بیٹسمنوں کو آؤٹ کرنے پہ زیادہ فوکس کرتے تھے پھر رمیز راجہ صاحب کو چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ بابر کے لیے جو باتیں کرتے تھے کہ سیلفش اپروچ ختم کرو کسی اور نے تو سیلفش بولا ہی نہیں جو رمیز راجہ صاحب نے بولا ہے یہ تو اور کسی نے بھی نہیں بولا تو یہ جو فارمر کرکٹرز کے جملے رہے ہیں یہ بھی کہیں نہ کہیں کچھ میں میں اس پہ کہوں کہ دیکھیں جتنی بھی یہ جملے کہے گئے ہیں بابر آزم کے لیے کسی بیٹسمن نے کہے رمیز راجہ صاحب رمیز راجہ پینل پہ نہیں ہے کون سے پینل پہ بابر آزم کے لیے یہ باری چیز جو ہے وہ شویب ملک نے بولی ایزہ بیٹسمن یہ بات مزبہ اڑھتے بول دی ایک منٹ اس کو دیکھ نہیں سکتے اس کو ویجول آئیزیا اس کو انیلائز نہیں کر سکتے کہ ایک پانچ بیٹسمن جو ہیں ان کے لیے ایک بول کا کھیل ہے اگر دے میں ایک سٹیک ہم سوراں نہیں کریں گے تو ان کو ایک سو بیس بول جو ہیں وہ بیٹسمن ہی کھیلیں گے نہیں بلکل سر میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں ایک سو بیس بول میں سے اسی بول جو ہیں اور بیٹسمن کھیلے گا تو آپ ایک سو ساٹھ رن کے لیں گے آپ بلکل صحیح بات کہہ رہے ہیں میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ نے جو بات کہی کہ بیٹسمن کون بولا تو وہ رمیز راجہ بولے وہ یونس خان بولے وہ آپ محمد یوسف پہلے بولا کرتے تھے آئے وہ بیٹنگ کوچ بن گئے وہ بھی یہی بات کیا کرتے تھے یہی بات شویب محمد صاحب کو میں نے کہتی نہیں سنی یہ تو آئی تنک جائے رونگ سر اتنی سارے ہی تو رونگ نہیں ہوں گے نا میرے کہنے کا مقصد ہے سر دے تھنکنگی رونگ دے تھنکنگی رونگ جی اس میں میں پھر چاہوں گے جو آپ بات پہلے ہم کرنے لگے تھے کہ کیا گو میں سمجھ گی تو بہت ضروری چیز ہے خلاریوں کا جیسے ہاں میں یوکے سے بہت بڑا سمان آیا سلابزدگان کے لیے پاکستان میں سب سے بڑا سمان پہنچ گیا ہمارا ترچی میں میری خواہش اللہ کرے کہ ہم یہ ورلڈ کپ جیتے ہیں میں کچھ خلاریوں کو ساتھ لے کے جاؤں راجنپور لے کے جائیں اس کو وہانی کو ادھر لے کے جائیں سکھر لے کے جائیں ہماری خواہش ہے یہ سب سے بڑا سمان ہمارے پاس آیا ہے رحمان فانڈیشن سر ماشاء اللہ وہ تو رحمان خان باکسر والا رحمان فانڈیشن کو بھار سے سامان آیا ہے سلابزدگان کے لیے اور پڑی تعداد میں آیا ہے اچھا اب یہ ہے کہ میں پھر کہتا ہوں کھلاریوں کے اندر ایک جذبہ ہو ان کو سوچ ہو کہ ہم یہ جیتے ہیں یہ تو ہماری ایک سوچ ہے نا کہ میں چند کھلاریوں کو ساتھ لے کے جاؤں اور یہ سمان ہم تقسیم کریں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کھلاریوں کے جب تک گھول بنے ہیں جیسے کسی بھی بابا رازمی ہے اپنی فانڈیشن چلا رہے ہیں بڑے لوگ چلا رہے ہیں لیکن یہی موقع ہوتے ہیں فانڈیشن بنانے کے وہ شاہد فریدی کیوں نہ ہو وہ مراہاں کیوں نہ ہو وہ مصبت کیوں نہ ہو بیان نے بولا ہے نا کہ وہ تو سب کچھ کر رہا ہے لیکن صاحب اپنے تیار کر رہے ہیں نا نہیں دیکھیں اس میں ڈوک سب میں آ مطلب آپ اس وقت مانیں گے جب وہ آپ کے ساتھ جائیں نہیں نہ جائیں نہیں وہ سب کچھ کرتے ہو رہے ہیں سر نہیں کر رہے ہیں نا چند لوگ کر رہے ہیں دیکھیں اگر یہ ایک مصبت ہے مصبت ہے کہ پوری پور سب لوگ کو دیتے ہیں سر زہور بھائی پیسے کیا زہور بھائی یہ اتنا کر رہے ہیں کہ ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے بلکہ پاکستان کی ہسٹری کے سب سے بیسٹ لڑکے ہیں یہ سب سے بیسٹ لڑکے ہیں میں سری بھی ایک بات بتاؤں دیکھیں ریان نے کچھ کیا اور اتنا دیتے ہیں زہور بھائی نے کچھ کیا دیکھیں نا ریان نے کیا میں نے کیا زہور بھائی نے کچھ کیا اس کی اتنی موٹ صادق بھائی نے کیا یہ وہ گروپ ہے یہ وہ گروپ ہے جو بیچارہ تصویروں وغیر میں نہیں آتا اچھا پھر دوسری چیز ابھی دو تین سال سے تو کوویٹ تھا یہ بیچاتے تو روموں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے ابھی بھی آئیں گے اس کے بعد یہ یہ انگلنڈ سیریز ہو جائے گی اس میں بیزی ہو جائیں گے یہ لوگ اتنا کرتے ہیں کہ ہم آپ سوچ بھی نہیں سر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے سر ہائی لیول کو کرنے کی نہیں میں جو بات کہہ رہا ہوں سر کہنے کا مقصد ہے دیکھیں ریان نے کسی کی مدد کی میں نے کسی کی مدد کی میرا وہ نہیں ہے لیکن اگر بابا رازم کریں تو لوگوں کو بتا کے کریں اس لیے کریں کہ باقیوں کو موٹیویشن ملے ہمارا دین نہیں کہتا سر ہمارا دین اور یہ اتنے ماشاللہ کہ اس میں حافظ ہے سر دو رائے مختلف دو رائے مختلف چلیں یہ دین آپ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اس آج سے دو تو دوسرے آج کو پتا رہا لگے ملکل پتا رہا لگے یہ وہ لڑکے ہیں یہ وہ لڑکے ہیں یہ وہ لڑکے ہیں کہ کیوں جائے گا سر دونوں طرف بھی ہیں کہ آپ بتائیں گے کس لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ بتائیں گے سر یہ موقع ہے پاکستان کے فند آنے گا ضروری ہے آپ کے ساتھ وہ ہو سکتا ان کے ساتھ چلے گئے ہو سکتا ساتھ بھائی کے ساتھ سر ہماری حکومت کو چاہیے دیکھیں یہ موقع لڑکوں کو ہو کہ بھی ہم سب ہی یہ خدمت کریں سلاح وزد غان کے لیے سر ابھی کری تو ہیں انہوں نے کریے وہ کرتے چلے آ رہے ہیں انشاءاللہ کرکرڈ ورڈ کپ کھیل کے بھی کریں گے خیل سر یہ اصل میں اگر آپ دوسرے ملکوں کو بھی دیکھ رہیں گے کیونکہ ان کا تو ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ انہوں نے کتنے جا کے انہوں نے دیئے کتنے پلیئر اس میں انبول تھے یا نہیں تھے وہ جو آسٹلیا کے اندر وہ اتنی بڑی فائر ہو گئی تھی وہ ہر سال ہوتی ہے وہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے مگر اس میں کتنے پلیئر گئے نہیں گئے سر میں آپ کو وہ نکال کے دکھوں جو آسٹلین کرکٹ بورڈ نے دینا تھا وہ انہوں نے پہنچا دیا سر آسٹلین کرکٹ بورڈ نہیں مگرہ کی اپنی فاؤنڈیشن ہے مگرہ کی اپنی فاؤنڈیشن نے اعلان کر کے دیئے تھے پیسے کہ اتنے لاکھ ڈالر ہماری فاؤنڈیشن دے رہی ہے اعلان کر کے دیئے شاہد آفریدی اتنا کرتا ہے اتنا ایکس کرکٹ روگا اتنا کرتا ہے بہت کرتا ہے اتنا کرتا ہے سب سب ہی کرتے ہیں شویب اختر تھوڑا کرتا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ کتنا کرتا ہے لیکن میں شویب سے یہ بات کہتا ہوں میں نے کہا کہ آپ کی چیز جو آپ کر رہے جس طرح لالا کر رہے لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر رہے اس طرح آپ بھی کوئی ایسی چیز لے کر آ رہا وہ بہت مدد کرتا ہے شویب اختر بسیم اکرم بہت مدد کرتا ہے ایسا نہیں ہے ایک کرکٹر باپ صحیح کہہ رہے ہو سب مدد کرتے ہیں لیکن رہیان کا کرنا اور صادق بھائی کے کرنے میں بڑا فرق ہے رہیان کو کوئی نہیں جانتا صادق بھائی کو دنیا جانتا ہے کہنے کا مقصد ہے یہ رہیان نے اس آدھ سے دیا اس آدھ کو پتہ نہیں چلا یہ بالکل صحیح کیا نسیم نے ایسا کیا زہور بھائی نے ایسا کیا سمجھ میں آیا صادق بھائی نے جو کیا وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتا ہے یہ بڑا فرق ہے ان دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے زمین آسوار کا فرق ہے سادق بھائی کو ملے گی یہ سادق بھائی کی وجہ سے سادق بھائی جو لوگ ہیں وہ سارے موٹیویٹ کر گئے سادق بھائی سادق بھائی کا جتنا فین کلب تھا وہ موٹیویٹ ہو گیا میرا اور آپ کا تو کوئی فین کلب نہیں ہے کیوں نہیں ہے ہمارا بھی ہے فین کلب کون سا ہے کیا کون سا ہے ہم بھی بہت کام کرتے ہیں کہاں پر ہے آپ کا فین کلب مجھے بتائیں آپ سادھیک بھائی کو دیکھ کے موٹیویٹ ہوں گے آپ ساتھ جائیں گے سادھیک بھائی آپ سب کریں گے آپ ہیلپ کریں گے میں سامنے آکے کرتا ہوں میں سامنے آکے کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ اگر میرا چہرہ تھوڑا سا ریجسٹر ہے اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے لوگوں کو تو ضرور کرو سادھیک بھائی کریں گے تو سادھیک بھائی کوئی شورت ملے گی آپ نے کبھی جب بھی یہ جانا کہیں بھی میں یا کہیں بھی آپ سادق بھائی حاضر ہے دیکھیں نا یہ فرق ہے سادق بھائی سے کہ بابر آزم میں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کرتے ہیں سوہ بھائی انڈرسٹینڈ ہے اس نے شوہ بھائی تو کہہ رہا ہے یہ لڑکے سب کرتے میں چلے آرہے ہیں یہ وہ لڑکے ہیں جو تصویروں میں نہیں آنا چاہتے ہیں یہ کیمرو میں نہیں آنا چاہتے ہیں سر یہ چندو آنا ہے تو سر کریکٹر ویسے ماری ماذا چاہوں گا سیلفش لوگ ہوتے ہیں بلکل بلکل ہے میں ایک دو بولوں کا میچ آپ سے ہی کہلوں آپ کیوں چاہیں گے آپ کے ساتھ جائیں وہ دیان کے ساتھ چلے جائیں گے سر کسی کے ساتھ بھی جائیں موقع پانے دیں وہ بول تو بننے دیں ان کے ساتھ جائیں خود کسی کے ساتھ بھی چلے جائیں بات کو سمجھیں آپ پلہ مچھلی نہ بن جایا کریں ہر دفعہ یہ جو ہے میں الٹا ہی چلوں گا پانی میں نہیں سر جو ایک سچائی ہے اس کو بولٹی میٹ کریں ختم کریں میں سمجھ گیا آپ سمجھ گیا صحیح آپ سمجھ گئے میری بات ہے اس بات پسندے کے رعیان اور میرا بڑا فرق ہے لیکن صادق بھائی کا فرق ہے بابا رازم کا فرق ہے یونس خان کا فرق ہے شاید افریدی کا فرق ہے اب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ کرتے چلے آرہے ہیں وہ کرتے ہیں چلے پروڈرام ختم کرو ہم آپ کے فین ہیں ہمارا کلپ تو آپ کا فین ہے یہ بات بتا دو باقی فین پاور پلے کی بات کرنے پاور پلے پاور پلے کی بات ہوگی سر نیوزی فائنل کیلئے نہیں نہیں یہ تو اب آج بات نہیں ہوگی ابھی کل بات ہوگی سر اصل میں کیا تھا کہ یہی چیزیں لوگ کے پروڈرام کا ایسا ہوتا ہے یہی ہمارا لاؤنج ہے کہ جس میں سب اپنی رائے دیتے ہیں اپنے رائے پر سب ڈٹے وے ہوتے ہیں سب یہاں پہ مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ اپنی ٹیم کو بھی موٹیویٹ کرنے ایڈ دا سیم ٹائم جو آپ لوگ ہمارا پروڈرام دیکھ رہے ہیں آپ کے چہروں پہ بھی کہیں نہ کہیں کچھ مسکرات آنی چاہیے کچھ ہلکی پھلکی چھیڑ چھہر کبھی شیب بھائی سے ہو جاتی ہے کبھی کسی اور کے ساتھ ہو جاتی ہے کبھی میرے ساتھ ہو جاتی ہے یہ سب لوگ مل کے کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہی ایک مقصد صرف یہی ہے ہم نے موٹیویٹ کرنا ہے اپنی ٹیم کو پاکستان زندہ بات انڈ آف دا ڈے صرف ہمارا ایک ہی ٹاسک ہے کسی بھی شعبے میں ہو میرا ملک سب سے زیادہ ترقی کرتا ہوا دکھائی دے لیکن میرے ملک کے لوگوں کے مسائل جتنے ہیں وہ نیوزیلینڈ میں نہیں ہیں وہ اسٹریلیا میں نہیں ہیں وہ انگلینڈ میں نہیں ہیں میرے ملک کے لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں میرے ملک کے کھلاریوں کی سوچ انگلینڈ کے کھلاریوں سے یا آسٹریلیا کے کھلاریوں سے یا نیوزیلینڈ کے کھلاریوں سے بلکل مختلف ہونی چاہیے میرے ملک کا کھلاری جس جگہ پہ رہ رہے اس سے تین گھر اگر چھوڑ کے وہ دیکھے گا تو شاید اس گھر میں کھانے کے لیے بھی نہیں ہے جو اس وقت اس ملک کے حالات ہیں یہ مسئلہ نیوزیلینڈ میں نہیں ہے یہ مسئلہ انگلینڈ میں نہیں ہے میں اپنے کھلاریوں سے اس لیے ایکسپیکٹیشن تھوڑی سی مختلف چاہتا ہوں کیونکہ میرے ملک میں کرکٹر جتنا بڑا ہیرو ہے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں اتنا ہیرو نہیں ہوتا نہ کوئی سنگنگ ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے نہ ایکٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے میرے ملک کا سب سے بڑا ہیرو کرکٹر ہوتا ہے تو میں اپنے کرکٹر کے لیے تو کہوں گا جو آپ نے بات کی نہیں ہے وہ اچھی بات کی ہے مگر یہ سب جتنی باتیں بھی ہیں یہ اس لیے ہوتی ہیں دوسرے ملکوں میں یا نیوزیلینڈ میں یا انگلینڈ میں یا گورے ملک کے اندر اس لیے نہیں ہوتی بکار ان کی حکومت جو ہے ان کی اسٹیبلیشمنٹ ہے ان کی ایڈمیسٹریشن ہے ان کے جو لوگ ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں فری تعلیم ہیں اور وہ کیا اپنے ملک کی بہتری کے لیے دیتے ہیں میں ابھی آپ کو ایک بات بتا ہوں میرا بتیجہ جو ہے عاصف محمد اس کو کل وہ امرجنسی کے اندر اس کا اسے کے اندر اس میں اس کو ہرٹ اٹیک تو اس کو جہاں پہ وہ رہتا تھا وہاں پہ اتنا بڑا ہسپٹل نہیں تھا انہوں نے فوراں اے ایر ایمبلنس آرینج کی اور اس کو وہاں پہ بھیجا اور ویدن 2-3 آورز اس کا آپریشن ہو گیا تو یہ کیوں ہوا کیونکہ سسٹر میں جو لوگ ہیں وہ ٹیکس پیر ہیں اور بے گل ٹھیک ہے بسر بے گل بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر وقار احمد نیاز ساہم اور شویب حبیب بھائی بہت بہت شکریہ میں ذرا فین کلپ جاننے کی کوشش کروں گا لیکن یہاں آپ سے اجازت لوں گا نصیب راجپوت یہاں اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہتا ہے اجازت شویب بھائی کا فین کلپ سکسٹیز اور سیونٹیز کی کرکٹ میں بہت بڑا تھا میں آج کی کرکٹ کی بات کر رہا ہوں میں پھر پروگرام ختم کر کے شویب بھائی آپ سے بات کروں گا کل ہاتھ کو دس بجے پھر مل رہے ہیں ہمارا یہ لاؤنچ سجے گا ہم سب لوگ بیٹھ کے کل ذرا اپنے پوزیٹیف پوائنٹس پر بھی ڈسکس کریں گے اور نیزیلینڈ کے پلس اور مائنس کے ہے وہ بھی کل کے پروڈرام میں ڈسکس کریں گے یہاں آپ سے اجازت اللہ نے کے بعد